موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے سامنے ڈاکٹر ایم آئی قادری آج آپ کے سامنے ایک ایسی چیز لے کے آئے ہوں جو ایک معزاتی اور کرشماتی درخت ہے اسے میں نہیں کہہ رہا یہ آپ گوگل پر جائیں یا کسی بھی نئی تحقیق کو پڑھیں یا پرانی تحقیق کو یا سائنسی تحقیق کو پڑھنا چاہیں یا آپ دیگر کسی بھی کتاب کو اٹھا لیں اس میں آپ کو یہ ایک معزاتی درخت کے طور پر دیکھے گا آپ کے سامنے کچھ بیج رکھ رہا ہوں یہ بیج اسی درخت کے ہیں جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے سائنسدان آپ کے اطبع آپ کے تمام حکمہ اور دیگر تمام جتنے بھی جو علاج سے ریلیٹڈ ہیں لوگ وہ سب اس پر یہی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مورنگا اولیفیرا یا اس کو کہتے ہیں لوکل نیم جو پاکستان میں استعمال ہوتا ہے اس کو سوانجنہ کہا جاتا ہے یا اس کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مختلف نام انگلیش میں سے ہارس ریڈش کے نام سے مورنگا اولیفیرا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا نام دین آئل بھی ہے اور اس کو ڈرم سٹرک کے نام سے بھی جانتے ہیں ارائبک میں اس کو شجر زیتونی کے نام سے جانتے ہیں اور کسی علاقے میں اس کو البان الزیتونی کے نام سے جانا جاتا ہے ارائبک میں تو یہ اس کا مختصر سا تعرض تھا لیکن جو میں آپ کے سامنے چیزیں رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ تین سو بیماریوں پر کام کرتا ہے کتنی؟ تین سو بیماریوں پر کام کرتا ہے اس کے پتوں میں دودھ کی نسبت دگنا پروٹین پائی جاتی ہے اس کے اندر اس کی چھال اس کی ہر چیز استعمال کی جاتی ہے اس کی جڑے استعمال کی جاتی ہیں اس کے پتے استعمال کی جاتے ہیں اس کی پھلی استعمال کی جاتی ہے اور سب سے اہم چیز اس کا بیج میں سے جو آئل نکلتا ہے وہ آپ کے بالوں کے لیے آپ کے جسم کے اگر مسئل آپ کے کمزور ہو جائے ان پر استعمال کرنے کے لیے آپ کی چھائیوں کے لیے آپ کے کمزور بالوں کے لیے آپ کی چہرے کی جو دانیں نکل آتے ہیں کیل محاسے نکل آتے ہیں آپ اسے دہی میں اس کے پاؤڈر کو اس کے پتوں کے پاؤڈر کو دہی میں ایک شہر چمچ کے ساتھ انٹرنل استعمال کر سکتے ہیں اور جو آپ کے پھوڑے یا پھنسیاں آپ کے جسم پر نکلیں اسے بھی آپ دہی کے اندر ان کے پتوں کے پاؤڈر کو سفوف کو مکس کر کے آپ اس پر لگائیں اپنے بالوں پر لگائیں اپنے چہرے پر لگائیں یہ آپ کا سب سے اچھا رب بھی ہے اور یہ سب سے اچھی آپ کی ایکنی کریم بھی ہے اور مطلب اس کی میں جتنی تعریف کر سکتا ہے اس کے اندر میگنیشیم میگنیشیم اس کے اندر پایا جاتا ہے ایسید اس میں پایا جاتا ہے میگنیشیم پروٹین اس میں ہر چیز موجود ہے اس میں ترش پھلوں کی نسبت آٹھ گنا زیادہ آپ کے اندر اس کے امونو سائٹ پایا جاتا ہے امونو ایکسیڈنٹ اس کے اندر پایا جاتا ہے اس کے اندر نہ صرف یہ آٹھ کیلوں کے برابر اس کے اندر جو ہے نا کیلریز پایا جاتی ہے اس کے علاوہ ایک دیش کو اگر آپ چبا بھی لیں تو یہ آپ کے لیے انتہائی فروڈ فول ہے آپ کی زندگی میں اور سب سے اہم چیز کہ آپ کو اس کے لیے انتہائی تو میں آپ کے لیے بات کر رہا تھا کہ اس کے اندر ترش یو پھال ہے مالٹے سنگترہ انت کی نسبت ویٹامین جو سی ہے وہ اس میں چھ گناہ زیادہ پایا جاتا ہے بلکہ سات گناہ زیادہ پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ دہی کی نسبت اس میں میگنیشیم زنک چار گناہ زیادہ پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ویٹامین اے ویٹامین بی اور یہ پورا بی کمپلیکس ہے دنیا میں سب سے زیادہ اگر اس وقت کوئی پاورفل فوڈ سپلیمنٹ ہے جو باڈی بیلڈر چاہتے ہیں کہ ہم اپنی باڈی کو بڑھا کریں اپنے جسم کو بڑھانا چاہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ چاہتے ہیں ایون کے عورتوں کے معاملات میں بھی یہ کام آتا ہے اور یہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے جگر کے تمام افعال کو بہتر کرتا ہے میدے کے تمام افعال کو بہتر کرتا ہے مسلز کی کمزوری کو آپ کے پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور آپ کی نظر بینائی کو تیز کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ تین سو بیماریوں کی اس میں شفا پائی جاتی ہے مورنگا جو ہے آپ کے آدھے سر کے درد کے لیے پورے سر کے درد کے لیے اور انیمیا کمزوری جو ہوتا ہے خون کی کمی اس کے لیے اور کینسر تک کے مرض کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے آپ شہر کے ساتھ دہیک میں مکس کر کے اس کے صفوف کو صبح و شام ایزے خوراک لے ایزے ڈائیٹ لے انشاءاللہ ایک دو ماہ کے اندر آپ اس کے ایسے کرشماتی فائدے دیکھیں گے کہ جو آپ نے اس سے پہلے اور آپ کے لیے بلکل ایسٹونیشنگ ہوگا اور یہ حیران کن ہوگا کہ آپ کی زندگی کو اس نے کیسے بدل دیا نہ صرف اس میں انٹی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بے شمار اس کے اندر خصوصیات انٹی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بون کو بڑھانے کے لیے ڈویلپمنٹ کے لیے بون کے لیے اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے اس میں سب سے زیادہ جو ہے اس کو ہڈیوں کو بڑھانے کے لیے اس کے اندر کنٹنٹ موجود ہے اس کے علاوہ مورنگا جگر کی حفاظت کے لیے ایک اہم چیز ہے اور نہ صرف پیڑ کے تمام امراض کے لیے بلکہ جگر کے تمام افعال کے لیے آپ کی نظر کے آپ کے بالوں کے لیے اور ہر ایک کے لیے اس کا کاوہ بھی کسی کو مٹاپا ہو اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ صرف ایک مہینہ ایک مٹاپے کو ختم کرنے کے لیے ایک مہینہ اس کا کاوہ استعمال کریں انشاءاللہ زوجل آپ کا فیٹ آپ کی چربی کم ہو جائے گی اور یہ آپ کو کمزوری بھی آپ کے اندر پیدا نہیں کرے گا